اللہ کی ذات کا تعرف وحدہ لا شریک ہے لا شریک لا ہے اللہ لا شریک لا اللہ یعنی اس کا کوئی شریک نہیں لا شریک ہونا ذات ہے اللہ کی ذاتی صفت ہے اسی طرح حضرت ابراہیم کا تعرف ہے قرآن کریم میں ما کان من المشرقین مشرق نہیں تھے ابراہیم ذرہ برابر شائبہ شرک کا ابراہیم کی ذات و عمل و کارکردگی میں نظر نہیں آئے گا آپ کو کسی بھی پہلوں سے اب ہمارے ہم کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے بعد ہم دروازہ کھولا ہوا ہے پہلے اللہ بعد میں لائن لگائی ہوئی ہے اللہ اور اللہ کے بعد اللہ کے بعد کس نے بعد رکھ گا اللہ وحدہ لا شریک نے بعد کے لئے بھی شریک کی گنجائش نہیں رکھی ہے نہ اللہ سے پہلے کوئی شریک ہے نہ اللہ کے ہمراہ و معاہ کوئی شریک ہے نہ اللہ کے بعد کوئی شریک ہے پہلے اللہ رازق ہے بعد میں فلاں رازق ہے یہ بھی گنجائش نہیں جو اول و آخر ہو نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے فقط وہ ہے وہ فرمن روا ہے بعد و یہ مخلوق کی صفات میں سے ہیں یعنی ایک انسان آتا ہے اس کے بعد دوسرا بھی آ سکتا ہے ایک آدمی ایک کام کرتا ہے اس کے بعد دوسرا بھی کوئی کام کر سکتا ہے اللہ قائنات اللہ نے خلق فرمائی ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد بھی گنجائش ہے یعنی پیچھے لائن ہے اللہ اور اللہ کے بعد یہ بھلے اللہ کی جانب سے ہو سکتا ہے اللہ کے بعد نہیں ہو سکتا بعد نکالنا پہلے اللہ پھر فلا پہلے اللہ بعد میں فلا یہ جو آیے قرآن ہیں اکثر مومنین کو یہ آیہ متنبع کر رہی ہے جگہ رہی ہے وما سورہ یوسف کی آیہ کریمہ وما یؤمنو اکثرہم باللہ اللہ وہم مشرکون اکثر یہ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے اکثر وما یؤمنو اکثرہم ہمیں نہیں جنجوڑتی لیکن آئمہ کے شاگردوں کو جنجوڑتی تھی یہ آیت حضرت امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد نے جب یہ آیت پڑھ ہی غور کیا وما یؤمنو اکثرہم باللہ اللہ وہم مشرکون حراسان خوف زدہ امام کے محضر میں خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ یہ آیت کیا فرما رہی ہے کہ مومنوں کا ایمان شرک ہے اس کے اندر خالص نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں بھی شرک ہے مشرکون کو تو شرک ہے ہی ہے یہ آیت مومنوں کے شرک کی بات کر رہی ہے وما یومنو اکثرہم باللہ اللہ وہم مشرکون وہ کہا کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے شرک کا ہم اللہ کو وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں اللہ کو خالق مانتے ہیں اللہ کو رازق مانتے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں اللہ کو مبدہ مانتے ہیں اللہ کو معاد مانتے ہیں پھر بھی یہ آیت فرما رہی ہے کہ ان کے ایمان کے اندر شرک ہے یہ شرک کہاں سے آ جاتا ہے شرک سب سے ہلکی و خفیف چیز ہے عالم کی علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونٹی سے زیادہ بے وزن ہے چونٹی جیسے گزر جاتی ہے دبیب بغیر دمک کے بغیر آہٹ ایجاد کیے نشان چھوڑے بغیر چونٹی صاف ٹائل پتھر سے گزر جائے کسی کو پتہ نہیں جلتا شرک امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہلکا ہے اس سے بھی زیادہ غیر ماسوس انداز سے انسان کے دل میں جہاں پہنچتا ہے بہت حساسیت چاہیے مثلا جساں آج کال ٹکنالوجی کی مدد سے ایسے آلات بنائی گئے ہیں جن میں سکریننگ ہوتی ہے اور سکیننگ ہوتی ہے مثلا ائرپورٹوں کے اندر لگے ہوئے ہیں بیک ڈالتے ہیں بیک کے اندر کیا پڑا ہوئے وہ سارا وہاں نظر آ جاتا ہے ان کو ایسی مشین بنی ہوئی ہے سکین کر کے سب پوچھ بتا دیتی ہے اس کے اندر ابھی انسانوں کے لیے بھی ہے انسانوں کو اس گیٹ سے گزارا جاتے ہیں ائرپورٹ پہ اس نے بظاہر وہ کپڑے پہنی ہوئے ہیں لیکن وہ کپڑوں کے اندر بھی اس کا سارا جسم دیکھ لیتے ہیں کہ کپڑوں کے نیچے اس نے کیا پہنا ہوا ہے اور کیا رکھا ہوا ہے اور ان کے درجے ہیں حساس بعض مشینیں بیماروں کے لیے بنائی گئی ہیں جیسے ایم آرائی مشین ہیں یا اس طرح کی مشینیں ہیں جو انسان کے جسم کا ایکسری لیتی ہیں اندر ہڈیوں کی اور اندر جسم کے اندر کی فضا کی تصویر لیتی ہیں ان کے اندر حساسیت ہے اگر کوئی بیمار جاتا ہے علاج کرانے تو اسے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ میٹل کی دہات کی کوئی چیز تو نہیں تم نے لگائی ہوئی دانت یا اندر جو بعض بیمار ہیں قلبی دل کی رگیں بند ہو جاتی ہیں ان رگوں کے اندر باری رگ کھولنے کے لیے سٹنٹ ڈالتے ہیں تو اس کو بھی وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے کئی میٹل اتنی حد تک بھی تیرے جسم کے اندر تو نہیں ہے کسی جگہ اگر ہے پھر یہ مشین تیرے جسم کو بھی تکلیف دے گی مشین کے لیے بھی ظاہران مشکل ہوتی ہے اگر اس کے اندر میٹل آ جائے دہات آ جائے یعنی اتنی حساسیت ہے کہ باری ایک ترین چیز بھی اگر اس کے اندر موجود ہو تو وہ اس کو پتہ لگا لیتی ہے غیر محسوس چیزیں بھی پتہ لگا لیتی ہے اسی طرح عزیزان ہم موٹے دماغ کے لوگ ہیں موٹی سکیننگ کرتے ہیں بڑے بڑے بندل شرک کے منتقل ہو جاتے ہیں عمل کر لیتے ہیں اعتقاد میں لے آتے ہیں اظہارات میں لے آتے ہیں روئیوں میں لے آتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جو نظام بنایا ہوئے وہ بہت دقیق ہے چونٹی سے زیادہ باریک غیر محسوس بال سے زیادہ باریک شرک بھی اگر تمہارے ذہن کے اندر دل کے اندر چلا گیا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کو قبول نہیں ہے کیوں کہ لا شریک شرک پسند نہیں ہے پتہ لا يحب القافرین والمشرقین والشرک شرک پسند نہیں کرتا خدا ذرہ برابر اس لئے فرمایا کہ یہ جو مومنین ہیں اکثر ہم ان کے ایمان میں شرک ہے کوئی غیر محسوس جو انہیں نہیں پتا جلتا امام علیہ السلام نے نشان دے ہی کہ اس شخص کو کہ وہ کون سا شرک ہے فرمایا کہ یہی جو تم کہتے ہو پہلے خدا بعد میں آہ پہلے خدا بعد میں فلا یہ جو اللہ کا بعد سوچا ہوا ہے کہ اللہ کے بعد بھی کوئی ہے یہ یہی شرک ہے یہ اور یہ روز مرہ مومنین مرتقب ہوتے ہیں اور اس کو ایمان و عقیدت سمجھتے ہیں اپنی اللہ کی جانب سے کہیں ٹھیک ہے اللہ کے بعد نہ قسم جو کسی کو بھی چونکہ خدا کا بعد ہے ہی نہیں ہے جس طرح خدا سے پہلے کچھ نہیں ہے اللہ کے بعد بھی کچھ نہیں ہے اس کے بعد بھی جو فرض کرو گے وہ شریک ہوگا اللہ کے ساتھ جس کو فرض کرو گے وہ بھی شریک ہوگا ہاں 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 ہاشا ہے ہاں